اللہ اللہ کیا وہ میرے بی بھی آپ کو بھوک لگ رہی ہے جب پتہ آپ کو بھوک لگ رہی ہے ابھی کوئی گاڑی آتی ہے نا میں اسے صاف کر کے پیسے لکھا ہوں گی بہن تو بہت اچھی ہے میری بہن تو گتنگ بھی نہیں کرتی وہ دیکھو میری بہن گاڑی آگئی اب میں اسے صاف کر کے دودھ لکھا ہوں گی آپ کیا بیٹھو آپ یہاں سے کہیں جانا نہیں میں بس اب بھی آگئی اوہ یار ایک تو ٹینچنے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی جی بیٹا صاحب صاحب گاڑی صاف کرالو نا بیٹا گاڑی تو پہلے ہی صاف ہے صاحب صاف کرالے نا اگر آپ گاڑی صاف کرالیں گے تو میری بہن کو کچھ کھانے کو دو مل جائے گا بیٹا آپ مجھ سے پیسے لے لو گاڑی کو رہنے دو صاحب میں اپنے محنت کے ہی پیسے لوں گی ٹھیک ہے بیٹا کرلو شکریہ صاحب میں جندی سے گاڑی صاف کر کے اپنی بہن کے لیے دودھ لے کے جاتی ساری گاڑی صاف ہو گئی صاحب گاڑی صاف ہو گئی صاحب مجھ سے جندی سے پیسے دے دے میں نے اپنی بہن کے لیے دودھ لے کے آنا ہے یہ رو بیٹا آپ کے پیسے آپ کہاں رہتی ہو صاحب جان رات ہوتی ہے وہاں میری بہن اور میں سو جاتے ہیں بیٹا آپ کے ماں باب کہا ہے صاحب ہمارے اس دنیا میں کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے بیٹا آپ میرے ساتھ چلو صاحب میں تو نہیں جا سکتی آپ میری چھوٹی بہن کو لے جائے میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں آپ کی چھوٹی بہن ہے کہاں وہ بیٹھی ہے میری بہن جاؤ جاؤ اس کو لے کے ہو جلدی ابھی لائے صاحب آجا میری بہن صاحب آپ کو لے کے جا رہے ہیں اب آپ بھڑے سے کڑھ بیڑ ہوگی یہ لے صاحب میری بہن یہ تو بہت پیارا بچہ ہے آپ اس سے اداس نہیں ہو جاؤگی اداس تو ہوں گی آپ لے جائے گی تو اس کی زندگی بن جائے گی کم سے کم بھڑی ہو کے پڑھ لے کے جائے گی اچھا بیٹا میں اس کو لے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے بیٹا میں اس کا بہت خیار رکھوں گا اللہ کرے صاحب کہ آپ اس کا اتنا خیار رکھیں کہ اس سے میری کبھی یاد نہ ہے خدا حافظ میری پیاری بہن خدا حافظ خدا حافظ میری پیاری بہن خدا حافظ خدا حافظ یہ بچہ تو بھی میری پیچھے پیچھے آ رہا ہے گاڑی روکتا ہوں میں پوچھتا ہوں اس سے کیا ہوا بیٹا صحیح مجھے اپنی بہن کو تھوڑا سا بیار کرنے ہیں اچھا بیٹا ٹھہرو میں دیتا ہوں یلو بیٹا آپ کی بہن ہے شکریہ صاحب شکریہ یلو صاحب اب یہ آپ کی ہے لاؤ بیٹا دھیان سے خدا حافظ میری پیاری بہن خدا حافظ جو سانج خواب دیکھتے تھے نینہ بچھڑ کے آج بلو دیئے ہیں اوہ میری بہن کا خلونا تو یہی رہ گیا رکھیں سیب رکھیں رکھیں سیب رکھیں رکھیں سیب رکھیں